جو ہماری معیشہ تھی اس کو آپ نے ڈی ٹریک کر دیا جس کی وجہ سے مارکٹ بھی کریش ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے ڈالر اوپر جاتا ہوا نظر آرہی ہے مہنگائی مزید بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آرہی ہے کیونکہ شاید آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈر رہی ہے سخت معاشی فیصلے نہیں لے پاری میں آپ کے احترام میں سما ٹیلیویزن کے احترام میں انہوں نے کئی غیر پالیوانی بات کی میں سنتا رہا اپنے آپ کو بھی ٹیسٹ کر رہا تھا ان کو پہلے بھی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ٹاک شو میں گالیاں دے جیتی ہیں اور ابھی بھی انہوں نے گالی دی میں صرف ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یونیٹی آف کمانڈ فوج کی آپ کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو فخر ہے اس پہ آپ کو کیا آپ آپ ہر بار آپ کا لیڈر پریس کانفرنس میں فوج کا نام کیوں لیتا ہے دوسری بات آپ یہ بتائیں آپ کا فنڈنگ کون کر رہا ہے کیا وہ بھگوڑی جس کا نام ہے فراغ ہوگی وہ کر رہی ہے اور آپ کا وہ نشہی خان زلط خان آپ نے بھی میرے لیڈر کو بولایا نا الٹا سیدھا تو اب میں آپ کے ساتھ وہ کروں گا کہ بی بی آپ نے کہا نا آپ لیڈر نہیں ہیں آپ لیڈیز نہیں ہیں آپ بنیں گی ایک سیاستدان اور برابری کے سطح بات کریں گی تو جو تیس روپے کا آٹا نبے پہ لے کے لیا میں یہ چاہوں گی میں یہ چاہوں گی کہ ہم ہم اپنے اپنے طور پر ہمیں اپنے طور پر احساس براتی چاہیے ہمیں اپنے طور پر احساس براتی چاہیے اور اگر سیدھے سوال کا سیدھا سیدھا جواب آجنا تو پروگرام بھی بڑی انہوں نے خلط بات کی ہے مریم کے بارے میں اور نواز شریف کے بارے میں ان کو بولیں آپ سے بات کریں فرق ہوگی کا نام نہیں لیں گی مریم کا نام لیں گی وضو کر کے اس کا نام لو آکے ایسے موبائل لے کر کے باتیں آپ کرتی ہیں ہم آپ کو بہن کرے ہیں آپ ہماری اختیارت پر حملہ کر رہی ہیں آپ کو ہم کہہ رہے ہیں تیس کا ہاتھ ہم چھوڑ کے کہتے ہیں آپ نبے پہ لے آئی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہم گیارہ روپے کا بھی چھوڑ کے گئے تھے آپ چھوڑ کے لے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا قدر چھوڑ کے گئے تھے آپ بیس میں آپ نے کہاں پہ ہٹا ہے آپ آپ آج قرضہ بیس ہدار ڈالر کس نے کیا بیس ہدار بیس بلین ڈالر کس نے کیا بتائیں جواب دیں آج کشمیر کہاں چلا گیا کس نے کہا تھا ورک کمجید کہا ہے میں ٹرمپ کے ساتھ آپ نے کہا تھا کس نے موڈی کیلئے دعائیں کی تھی آپ نے کی تھی آپ باتیں کرتے ہیں پاکستان کی بات آپ پھر آپ افواج کے یوریڈی اور کمانڈ پر بات کرتے ہیں آپ عدالتوں پر حملہ کرتے ہیں آپ باتیں کرتے ہیں جب بائیس کورڈ بائیس کورڈ بائیس کورڈ نے رت کر دیا آپ کو آپ آپ پاکستان میں راست پتین ہے آپ کو حق نہیں ہے اس ملک میں یا کے لوگ کی بات کرنے کی آپ نے مو سے نوالے چھین لیا آپ نے سارے لوگ امریکہ سے لائے نیشنل سکورڈی ایڈوائزر بھی لائے ایڈوائزر بھی لائے پیٹرولیم گئے ایڈوائزر بھی لائے اسٹیٹ بینک کا گورنڈر بھی لائے باتیں کر رہے ہیں پاکستان کو کہاں پہنچا دیا آپ نے ٹھیک ہے نیحا صاحب پریز میں بتا دوں آپ گالی بھی مجھ سے اچھا نہیں دینا جانتی ہے میری بہن ہے نیحا صاحب میں یہ چاہوں گی کہ جب ہم ٹاکسوں میں بیٹھے ہیں تو ہم ذاتیات پہ نہ جائیں یہ میں آلی صاحب کے لئے بھی کہہ رہی ہوں اور یہ میں نیحا صاحب آپ کے لئے بھی کہہ رہی ہوں ذاتیات پہ نہ جانا بڑا ضروری ہوتا ہے اور جب ہم کہیں بیٹھیں کسی بھی جگہ پر